سب ہم یہاں پہ رہتے ہیں میری سوچ اور میری کل والی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ صرف اس سوچ کے خلاف تھی کسی اردو اسپیکنگ والے کے خلاف نہیں تھی خدا نخواستہ وہ ہمارے بھائی ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ میرے گاؤں میں جا کے دیکھو کہ وہاں پہ بھی اردو اسپیکنگ والے رہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ سب کو پتا چل جائے گا جب یہاں پہ سندھی مہاجر کا سندھی اردو اسپیکنگالوں کا انہی چند سوچ رکھنے والوں نے جھگڑا کر آیا تھا تب بھی ان لوگوں کو ہم نے اپنی گاؤں میں اسی طرح کیسے پروٹیکٹ کیا جیسے ہم اپنا کرتے ہیں سیاد صاحب یہ پروائے کہ آپ نے نائٹی ٹو چینل کا ذکر کیا یہ بنا دیں کیا نائٹی ٹو چینل نے آپ کی تقریر سے ہٹ کے کچھ چلایا اس کی بنات کرنے اور دوسرا یہ بھی پروائی کہ آپ نے بارہ مائی اور بلدیہ فیکٹری کا ذکر کیا تھا وہ کوئل سی طاقت کیا آپ وزیر داخلہ بھی تھی دس سال سے ہو رہے ہیں میں رہے کیوں کہ ان کے پیچھے جو لوگ تھے جو ان کو میرے کام کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں دیکھیں پہلی سب سے بات چینل نائٹی ٹو کا میں نے ذکر کیا آپ وہ کلپ چلا دیں اس میں پہلے محمد حسین کی سپیچ ہے پھر میری سپیچ ہے لیکن انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا کہ جیسے سوال میں کر رہا ہوں محمد حسین جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں تو مجھے اس چینل کے والوں سے یہ ان سے گزارش ہے کہ خدارہ یہ چیز آپ دیکھ لیں ریکارڈ پر موجود ہے کہ اس نے پہلے سپیچ کی تھی میں نے اس کا جواب دیا تھا لیکن کل انہوں نے جو ویڈیو چلائی اس میں میرا سوال چلا رہے ہیں اس کا جواب چلا رہے ہیں یہ الٹا باقی جو بات کی آپ نے کون کی دوسرا بارہ مہ اور بلدیت بارہ مہ کی واقعہ جو ہے وہ پہلے سے ہی آنڈرپل ہائے کوٹس اور سپریم کوٹس نے سو موٹو لے رکھے تھے تو اس لیے یہ جو میٹر تھا وہ کوٹ میں تھا اور دوسرا فیکٹری جو بلدیا فیکٹری والا ایشو تھا اس میں تو جیائیٹی بن گئی تھی اس کے جیائیٹی کے مطابق ہم نے جو ہے اس کو پروسیڈنگز کی گئی اور کسی نے ابھی یہاں کہا کہ میرے آنے سے پہلے کسی نے یہاں کہا کہ وزارت سے محروم شاید اپنی وفاداری تسلیم کو منانے کی پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بھائی میں پاکستان ٹکس پارٹی کا ورکر ہوں میں اپنی قیادت کا شکر گزار ہوں جو کل بھی میں نے فلور پہ کہا کہ جو یہاں پہ کھڑا ہوں اللہ کے بعد میری یہ اوپر پارٹی کی مہربانی ہے میری لیڈرشپ کی مہربانی ہے محترم بلاول بٹو زرداری صاحب آصف علی زرداری صاحب اور رضی فریال تالپور صاحبہ کی مہربانی ہے کہ سوہیل سیال ایز ایم پی ہے کھڑا ہے میں تو اپنی وزارت کا کچھ سوچتا ہی نہیں اسی لیے اجلاس میں آتا ہوں ابھی تک شاید وہ اس صدمے سے نہیں نکل سکے کہ وہ چیف منسٹر بننے کا خواب دیکھ رہے تھے اپوزیشن لیڈرشپ ان کے پاس نہیں رہی اسی لیے دل برداشتہ ہو کر اجلاسوں میں ہی نہیں آتے تو یہ اور کسی نے کہا کہ پتہ نہیں کیا کیا گیر پارلہ آمانی لفظ بولے گئے میری لیڈرشپ نے مجھے پالہ آمانی الفاظ اور اخلاق کے اندر رہنے کی ان سے پتہ نہیں کتنی پارٹیاں بدل دی ہیں انہوں نے کوئی ابھی بھی میرے پاس اس بات کے گواہ موجود ہیں کہ میری پارٹی میں آنے کے لیے اس شخص نے مجھے قصے کہلوایا کہ میں اس پارٹی میں آؤں اور پھر میری پارٹی کے اندر اس کی باقاعدہ اس چیز کی ڈسکشن ہوئی اگر اس شخص میں میڈیا میں آکے اس چیز کی وضاحت کی تو میں بتاؤں گا کہ کس شخص کے تھرو وہ میری پارٹی میں آنا چاہتا تھا بول گیا نا یہاں پہ کہ ایک شخص ایک شخص جو ہے یہاں پہ ایک ایک چیز میری بات سنے اردو اسپیکنگ والوں کے خلاف یہاں جس کو مہاجر کہتے ہیں ان کے خلاف نہ میں نے بولا اور نہ ہی خدا نہ خواستہ میں کوئی ایسی چیز ان کے خلاف سوچ بھی سکتا ہوں میں نے کل بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی ایک سوچ کے خلاف جو پاکستان کمزور کرنے کی سازشیں کرتے ہیں جو سندھ صوبہ توڑنے کی سازشیں کرتے ہیں جو سندھی اور اردو اسپیکنگ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف اس سوچ کے خلاف کل میں سٹیٹمنٹ دی تھی اس پہ کل بھی قائم تھا اس پہ آج بھی قائم ہو اس پہ کل بھی قائم رہو گا آپ نے کہا کہ بوری بڑھ لاشیں ملی تھی اور اس کے علاوہ بارہ ماہ کا واقعہ کہ بھی آپ نے ذکر کیا مختلف نامعلوم افراد بھی آ جاتے دیرور پر انٹیلیجنس شیئرنگ تو آپ کے ساتھ ہوتی ہوگی ہوم منسٹر بینگو ہوم منسٹر کون ملت اس تین چیزوں نام تو لے لیں ایک ایک اور چیز دیکھیں بڑی محنتوں سے بڑی قربانیوں سے رد الفساد ضرب عزب پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف اس وقت کے ڈی جی آئے اس وقت کا کور کمانڈر اس وقت کا ڈی جی رینجرز اور اس وقت کا کور کمانڈر اس وقت کے ڈی جی رینجرز اور آرمی چیف ڈی جی آئے ان سب کی کوششوں ان سب کی قربانیوں پاکستان آرمی کی قربانیاں اگر یہ بارڈر محفوظ نہیں ہوتے اور اگر کراچی آپریشن نہ ہوتا تو بوریاں بند اور سوسائیڈ اٹیکس کے جو سلسلہ تھا وہ کبھی بھی نہیں رکھتا رینجرز پولیس انٹیلیجنس ایجنسیز ان سب کی قربانیاں آرمی کی قربانیاں اور ویجن اور ویجن میری لیڈرشپ کا اور سپورٹ اگر آپ نے دو سوچوں پر بیٹر کیا آپ نے کل یہاں بیان دیا آپ نے دو سوچوں پر بیٹر کیا آپ نے دو بھائیوں کو ایک بھائی کو سوچ کو تو آپ نے ہمیشہ جا کے ان سے ملتے رہے ہیں ان کو پرموٹ کرتے رہے ہیں ان کے سارے خواہشیں پوری کرتے رہے ہیں آج آپ بات آپ کا ہے کہ آج آپ دوبارہ سوچ سے خلاف کی ہوگا ہے اس سوچ کی میں وضاعت کر دوں وہ سوچ جب پاکستان مرد آباد کا نعرہ جب اس نے لگایا تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کنڈیم کیا اس سوچ ان لوگوں کے خلاف کراچی آپریشن جو شروع ہوا تھا پرامنشل گورنمنٹ ہمارے حکومت ہماری تھی پرامنشل گورنمنٹ ہماری تھی ہم کبھی بھی میں تب بھی کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں کل بھی یہ کہوں گا کہ کسی بھی ہم اردو سپیکنگ والوں کے خلاف نہیں ہیں اس سوچ کے خلاف ہے اور آج بھی آپ کو یاد ہوگا تین چار مہینے پہلے میں نے یہی پہ اس سائی پہ پروگرام تھا اسی پہ میں نے جو پاکستان کا گھدار ہے اور جس نے جو بانی تھا ان کا جو ایکس بانی تھا اس کی فرسی کی میں نے سزا کی مطالبہ کیا تھا تو اب تک یہ سنجیدہ سوال نہیں اس سوچ کے خلاف جب آپ کے میں وزیر داخلہ کو چکار ہو جا رہے سر میں قرآن رکھ چاہتے خلاف آتی نہیں اس سوچ کے ساتھ ہوں اس سوچ نے اسی وقت